بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لاج نیوز ناظرین کسی بھی محذب اور جمہوری معاشرے میں عالی عدالتوں کے جو فیصلے ہیں انہیں نہ صرف انتہائی احترام کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے بلکہ ان کے اوپر جو ہے وہ منوان عمل بھی کیا جاتا ہے یہ بات مگر ضرور ہے کہ ان فیصلوں کے اوپر تفسرے بھی ہوتے ہیں لوگ اپنے تجزیہ بھی دیتے ہیں لیکن ایک بات جو انڈرسٹڈ ہے وہ جے ہے کہ عدالتوں کے فیصلے کبھی بھی اس تناظر میں نہیں دیکھے جاتے کہ آیا وہ غلط ہیں یا صحیح میں اپنے بات کو دوراؤں گا عدالتوں کے جو فیصلے ہیں وہ پوری دنیا میں کبھی بھی اس تناظر میں نہیں دیکھے جاتے کہ آیا فلان عدالتی فیصلہ غلط ہے یا صحیح بلکہ اس کے اوپر قانونی اور آئینی ماہرین جو قانون اور آئین کی روشنی میں بحث کرتے ہیں وہ اس بات کے اوپر بحث کرتے ہیں کہ آیا یہ فیصلہ قانونی ہے یا غیر قانونی یعنی بحث یہ نہیں ہوتی کہ فیصلہ غلط ہے یا صحیح اخلاقی لحاظ سے بحث یہ ہوتی ہے کہ فیصلہ قانونی ہے یا غیر قانونی اس بات کو میں اپنی ایک مثال سے واضح کرتا ہوں پاکستان کے اندر قتل کی سزا سزائے موت ہے یا عمر قید ہے اب عدالت دلائل اور ثبوتوں کی روشنی میں جو کچھ شوائد اس کے سامنے پیش کیے جائیں وہ کسی بھی کیس کا فیصلہ کرتی ہے اور اگر جرم ثابت ہو جائے تو مجرم کو سزائے موت یا عمر قید کی سزا سنا دیتی ہے ناظرین پارلیمان آئین بناتا ہے اور عدالتیں اس آئین اور قانون کی تشریح کرتی ہیں اور اس آئین اور قانون کی روشنی میں اپنے فیصلے سناتی ہیں اگر کل پاکستان میں پاکستانی پارلیمان یہ قانون بنا دے کہ جو شخص قتل کرے گا اسے ایک لاکھ روپے انعام دیا جائے گا تو اس کے بعد جو کیس کسی بھی عدالت میں پیش ہوگا اس قانون کی روشنی میں اس شخص پہ قتل ثابت ہونے کے بعد عدالت اس شخص کو ایک لاکھ روپے انعام دینے کا فیصلہ سنائے گی کیونکہ قانون یہی کہتا ہے اب اخلاقی طور پہ یہ فیصلہ کتنا غلط ہے اخلاقی طور پہ یہ قانون بھی کتنا غلط ہے لیکن عدالت نے وہی فیصلہ کرنا ہے جو فیصلہ اسے قانون اور آئین نے دکھایا اور قانون اور آئین کی روشنی میں اس نے جو ہے وہ اس مجرم کو سزا سنائی ناظرین تو یوں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ بحث اس بات کے اوپر ہوتی ہے کہ آیا یہ فیصلے عدالت کے قانونی ہیں قانون کی روشنی میں کیے گے یا غیر قانونی ہیں قانون سے ہٹ کر کیے گے اس بات کے اوپر بحث نہیں ہوتی اور نہ ہی کی جاتی ہے کہ عدالت کا یہ فیصلہ غلط ہے یا صحیح ناظرین میرے ہاتھ میں یہ آئین پاکستان کی کتاب ہے پاکستان کو انیس سو تہتر کا متفقہ آئین انیس سو تہتر کے اندر اس سے پہلے جو انتخابات ہوئے اس کے بعد وجود میں آنے والی اسمبلی جس میں جو وزیراعظم تھے جو قائد ایوان تھے وہ جناب جل افکار علی بھٹو مرہوم تھے انہوں نے اور دیگر سیاسی اور قومی رہنماؤں نے پاکستان کو ایک متفقہ آئین دیا بعد میں جنرل زیاء الحق نے جب جمہوری حکومت پہ شبخون مارا تو جل افکار علی بھٹو کو عدالتوں کی جانب سے جو ہے وہ ایک کیس میں پھانسی کی سزا سنا دی گئی پاکستان پیپس پارٹی پاکستان کی سب سے پرانی سیاسی جماعت پاکستان پیپس پارٹی نے اس فیصلے کے اوپر بحث بھی کی اعتراضات بھی اٹھائے لیکن اس فیصلے کو قبول کیا اور اس فیصلے کے بعد جو ہے وہ جل افکار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی کچھ لوگ ضرور یہ بات کریں گے بلکل مجھے پتا تھا یہ سوال ضرور آئے گا کچھ لوگ بات کریں گے جل افکار تنظیم کے حوالے سے لیکن میں بات کر رہا ہوں پاکستان پیپس پارٹی کا رب دعمل چاہے کچھ لوگوں کے دعویوں کے مطابق کل زرفقال کو اگر پیپس پارٹی کا تعاون بھی حاصل لہا لیکن ظاہری طور پہ پیپس پارٹی نہ صرف پاکستان کی اور وفاق کی ایک ماننے والی سیاسی جماعت رہی بلکہ انہوں نے اس کے بعد آئندہ جو آنے والے انتخابات تھے ان کے اندر بھی جو ہے انہوں نے چاہے غیر جماعتی ہوں انہوں نے حصہ لیا اور پاکستان کے سسٹم کے ساتھ جڑی رہی دوسرا طریقہ جو یہ تھا کہ پاکستان پیپس پارٹی کے کارکنین جو ان کے کارکنان ہیں وہ ہاتھوں میں اتھیار اٹھا لیتے اور ریاست کے خلاف جو ہے وہ مسئلہ جدو جہو چورو کر دیتے جیسا کہ ہمیں یہ نظر آیا کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں عدالتوں سے انصاف نہیں ملا انہوں نے ریاست کے خلاف اتھیار اٹھائے جیسے ہمارے ملک میں طالبان کی مثال دی جاتی ہے تو ہمارے ہاں وہ طبقہ جو لیفٹ کا طبقہ ہے جو ایک بہت بڑا حمایتی ہے پاکستان میں لبرلزم اور آئین اور قانون کی بالہ دستی کا وہ اگر طالبان کی اس عمل کے اوپر اتراز کرتا ہے کہ وہ ریاست کے خلاف اتھیار اٹھا کے ریاست کے بیانیے کے خلاف بات کرتے ہیں اور ریاست کا آئین اور قانون نہیں مانتے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عدالتوں کے فیصلوں کو صحیح اور غلط قرار دینے کی بحث میں ایک ٹلٹ رکھنے والے جو لوگ ہیں جو عدالتوں کے اوپر جو ہے وہ ایک بلکل چڑھائی شروع کر دیتے ہیں کسی بھی فیصلے کے بعد کیا ان کا مطمئن نظر یہ تو نہیں ہوتا کہ عدالتوں کے فیصلے نہ مانے جائیں اب ہم تاریخ کے تناظر کی روشنی میں یہ دیکھیں گے کہ عدالتوں کے فیصلے کب کیا اور کیسے آئے اور کس نے عدالتوں کے فیصلے نہیں مانے میں نے آپ کے سامنے پاکستان پیپس پارٹی کے ذکر کیا پاکستان پیپس پارٹی پاکستان کی ایسی سیاسی جماعت جس کے ساتھ میڈیا نے وقت آنے کے اوپر ساتھ نہیں دیا عدلیہ نے وقت آنے کے اوپر ساتھ نہیں دیا اسٹیبلشمنٹ نے وقت آنے کے اوپر نہ صرف ان کو نقصان پوچھایا بلکہ ایک جمہوری سسٹم جائے پاکستان کا وہ ہی لپیٹ دیا گیا لیکن ان تمام تار باتوں کے باوجود پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پاکستانی میڈیا یا پاکستانی ادریہ کے اوپر جب بھی برا وقت آیا تو پاکستان پیپس پارٹی ان کے ساتھ کھڑی رہی دوسری مثال جناب یوسف زکیلانی صاحب پاکستان پیپس پارٹی کے وزیراعظم تھے ان کو جب عدالت نے ناہیل قرار دیا تو وہ گھر چلے گئے اور نیا وزیراعظم آ گیا انہوں نے اس فیصلے کو قبول کیا انہوں نے عدالتوں کے اوپر چڑھائی نہیں کی ناظرین میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ نوے کی دہائی میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی اور اس حکومت کے دوران جب میاں نواز شیف صاحب کو عدالت نے بلایا ایک کیس کے سسلے میں جب ان کے اوپر جہاں وہ توہین عدالت کا اور عدالت کا حکم نام ماننے کا الزام تھا تو پاکستان مسلم لیگ نواز نے بغیدہ منصوبہ بندی کے ساتھ اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے کارکنوں نے بغیدہ منصوبہ بندی کے ساتھ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ ایک تاریخ ہے جی بلکل یقیناً میں پاکستان تحریک انصاف کا بھی ذکر کر رہا ہوں دھرنے کے دوران جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر جو ہے وہ شلواریں اور کپڑے لٹکائے گئے بلکل بلکل زیادتی بلکل غیر مناسب اور نامناسب بات لیکن ایک پہلو اور بھی ہے کہ جب کمیشن کی جانب سے انتخابات کے حوالے سے فیصلہ آیا کہ انتخابات دوہزار تیرہ کے حوالے سے کوئی بھی منظم دھاندی ثابت نہیں ہو سکی تو عمران خان صاحب جو کہ دو برسوں سے ایک تحریک چلائے ہوئے تھے ان کی تحریک کو ضرب پہنچی ضرب پہنچی اور انہوں نے اس فیصلے کو تسلیم کیا مانا اس کے اوپر انہوں نے بات کی پریس کانفس بھی کی لیکن اس فیصلے کو انہوں نے تسلیم کیا اور گھر بیٹھ گئے اور یہ تو اس کے بعد پھر پاناما کا ایک معاملہ ہوا جس وجہ سے دوبارہ ابنان خان صاحب کو جو ہے وہ اپنی تحریک چلانے کا موقع ملا میاں نواز شریف کی حکومت کے خلاف تو ناظرین یہ ماضی کی چند وہ مثالے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ عدالتوں کے فیصلے آنے کے بعد کس سیاسی جماعت کا کیا رد عمل رہا ہے جی بالکل یقیناً آپ یہ کہیں گے کہ اس مرتبہ جب سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ آیا میاں نواز شریف کی نائلی کا تو اس کو جو ہے وہ منوان تسلیم کیا گیا اور میاں سب گھر چلے گئے یہ بالکل بات درست ہے لیکن اس فیصلے سے پہلے کیا کچھ نہیں ہوتا رہا کیا مسلم نواز کے جو رہنما ہیں وہ روزانہ سپریم کورٹ کے باہر اور جی آئی ٹی کے باہر کیا ججوں کو دھمکیاں نہیں دیتے رہے ججوں کے خلاف الزامات نہیں لگاتے رہے عدالت کے اوپر طرح طرح کے الزامات نہیں اشالتے رہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ایک ایسی پوزیشن میں موجود شخص جب عدالتوں کے فیصلے پہ کوئی بھی بات کر سکتا ہے اسے قانونی اور غیر قانونی قرار دینے کے بجائے صحیح اور غلط قرار دیتا ہے تو پھر میں اور آپ جو کہ اس معاشرے کے جو اس ملک کے عام افراد ہیں وہ کیسے عدالتوں کے فیصلے تسلیم کریں گے کیا اس سے ملک کے اندر انارکی نہیں پھیل جائے گی ناظرین اس سوال کے اوپر ضرور غور کیجئے گا اب ہم بات کرتے ہیں ان کچھ فیصلوں کی جو کہ گزشتہ کچھ عرصے کے دوران پاکستانی سیاست کے حوالے سے عدلیہ کی جانب سے آئے اور جنہوں نے سیاست کے اوپر خاصے گہرے ارساد چھوڑے پہلا فیصلہ میاں ممن نواز شریف صاحب کو عدلیہ سے جو عدلیہ ہے اس نے سیاسی طور پر ناہل قرار دے دیا کسی بھی سیاسی عدل رکھنے کے حوالے سے دوسرا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے سربعہ امران خان کو عدالتوں سے صادق اور امین قرار دیا گیا ان کے خلاف مسلم نواز ایک کیس لے کر گئی تھی تیسرا فیصلہ سابق آمر جنرل اٹائرڈ پرویز مشرف کے خلاف آیا اور انہیں عالی عدالتوں نے غدار قرار دیا ناظرین پاکستانی عدلیہ کے یہ تین بڑے فیصلے ہیں جن کے اوپر پاکستانی میڈیا کے اندر پاکستانی سافتی اور سیاسی علکوں کے اوپر بحث بھی ہوتی رہی یقینا ہمیں ان تینوں فیصلوں کے اوپر بحث کرنی چاہیے لیکن ان تینوں فیصلوں کو آئین اور قانون کی روشنی میں دیکھنا چاہیے اور ان کو ٹھیک یا غلط قرار نہیں دینا چاہیے اور ان عدالتوں کے فیصلوں کو غلط قرار دیتے ہوئے عدلیہ کے خلاف کسی بھی قسم کی جو تذیر کا میز مہم ہے اس کا حصہ بھی ہرگز نہیں بننا چاہیے ناظرین آج کی اخبارات میں جو ہے وہ تھوڑی دیر قبل ان کا مطالعہ کر رہا تھا تو میرے سامنے سے مسلم نواز کے رہنماؤں کا ایک بیان گزرا ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف کو بلانے کے معاملے پر تو حکومت حرکت میں آگئی ہے واپس لانے کے معاملے پر تو جو جنرل مشرف کا معاملہ ہے اس کے اوپر حکومت نے ابھی تک کیا کیا ہے اس کے اوپر وہ اتنی حرکت کیوں نہیں دکھائی جاتی تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اپنے ویڈیو کے اس آخری حصے میں کچھ تھوڑا سا کمپیرزن بھی ہو جائے دونوں کیسز کا اور دونوں کس طرح سے ملک سے باہر گئے اس حوالے سے میں کوشش کروں گا کہ اگلے ایک دو منٹ میں اپنی یہ بات مکمل کر سکوں پرویز مشرف صاحب جو تھے وہ دوزار آٹھ میں جب انہوں نے عوضہ چھوڑا تو دوزار نو میں وہ ملک سے باہر چلے گئے دوزار تیرہ کے انتخابات میں سا لینے کے لیے واپس ملک کے اندر آئے ابھی ملک کے اندر ہی موجود تھے کہ دوزار چودہ میں ان کے خلاف جو ہے وہ مسلم نواز کی حکومت نے جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ کیس جو ہے وہ چلانے کا اعلان کیا غرداری کا اور اسی دوران وہ کیس چلتا رہا تو پھر سولہ ماہ دوزار سولہ کو سپریم کورٹ نے ان کا نام ای سی ال سے نکالنے کا حکم دیا کیونکہ چودہ ماہ دوزار سولہ انہوں نے ایک درخواست دی تھی کہ وہ بیمار ہیں اور علاج کے لیے جانا چاہتے ہیں عدالت نے جو ہے وہ ان کے حق میں فیصلہ دیا سپریم کورٹ سے ان کے حق میں فیصلہ آیا وہ باہر چلے گے اٹھارہ ماہ دوزار سولہ کو مشرف دوئی پہنچ گے چار سے چھے ہفتوں کے لیے علاج کروانے کے غرصے گئے اور ابھی تک جو ہے وہ واپس نہیں آئے ان کے واپس جانے کے تقریباً ملک سے باہر جانے کے چون یا پچپن دن بعد گیارہ ماہی دوزار سولہ کو خصوصی عدالت نے انہیں مفرور قرار دے دیا یعنی صرف اور صرف پچپن دنوں کے بعد میاں نواز شریف چودہ نومبر دوزار انیس کو انہیں اجازت ملی انیس نومبر دوزار انیس کو وہ باہر چلے گئے انہیں نے بھی چار سے چھے ہفتوں کے لیے علاج کی اجازت مانگی اور وہ بھی ابھی تک ساڑھے نو ماہ ہو گئے ملک سے باہر ہیں اور ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ پوچھا ہے انہیں آخری موقع دیا ہے کہ کیوں نہ آپ کو مفرور قرار دے دیا جائے یعنی تقریباً ساڑھے نو ماہ بعد کمپیرزن جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ خود اس کے اوپر کمپیرزن کر سکتے ہیں میاں نواز شریف جمہوری رہنما تین مرتبہ ملک کے وزرعظم رہے پرویز مشرف عامر غاسب اور جمہوریت کے دشمن نواز شریف کے دور میں ملک سے باہر گئے فیصلہ عدلیہ سے آیا لیکن دور نواز شریف صاحب کا تھا عدالتوں نے ریلیف دیا مسلم نے ایک نواز چپ رہی میاں نواز شریف عمران خان کے دور میں ملک سے باہر گئے کنوکٹڈ تھے سزا جافتہ تھے عدالتوں نے ریلیف دیا تحریک انصاف کے بعض ہلکے چپ نہیں رہے ان کے اندر پارٹی کے اندر بھی سوالے سے اختلافات تھے پرویز مشرف نے بیماری کا بہانہ بنایا یہ فیصلہ عوام کریں کہ وہ کس سطح تک بیمار تھے اور ہیں اور اس کے بعد کس قسم کی ریپورٹس ان کی بیماری کی سامنے آئیں نواز شریف صاحب نے بھی بیماری کا بہانہ بنایا لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں یہ فیصلہ بھی عوام کریں کہ میاں نواز شریف صاحب بیمار ہیں یا نہیں مسلم لیگ نواز نے پرویز مشرف کو واپس لانے کے لیے کیا اقدامات کیے اپنے دور حکومت میں کیا وہ اقدامات تھے طریقہ انصاف نے نواز شریف کو واپس لانے کے لیے کیا اقدامات کیے ابھی وہ شروع کی ہیں جس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نواز اعتراض اٹھا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ مسلم لیگ کے پرویز مشرف کو بھی واپس لائے جائے جو ان کے دور میں باہر گئے تھے اچھا اگر آپ اگر آپ نے وہی کرنا ہے جو پرویز مشرف صاحب نے کیا سوال ہے میرا میاں صاحب سے مسلم لیگ نواز سے کہ اگر آپ نے جنرل مشرف کی مثال دینی ہے جو آپ کی نظر میں ایک آمیر ہیں ہماری نظر میں بھی ایک آمیر ہیں جو نے ملک آئین اور قانون توڑا اگر آپ ان کی مثال دے کر ملک سے باہر جاتے ہیں کہ پرویز مشرف باہر ہیں تو پھر میں بھی باہر ہی رہوں گا ہاں آپ ضرور یہ کہیں کہ میں بیمار ہوں اس کے اوپر بات ہوگی لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پرویز مشرف کے خلاف کیا اقدامات اٹھائے گے اگر آپ انہی اسی طریقے سے ان کی مثال دے کے ریلیف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ذرا خود ہی اپنے گربان میں جھانکیے کہ ان میں اور آپ میں پھر کیا فرق ہوا انہوں نے تو آئین توڑا ان سے کوئی بھی اس بات کو ایکسپیکٹ نہیں کر پاتا اور نہ ہی کرتا ہے کہ وہ آئین کی عملداری کریں گے آپ تو اس ملک کے جمہوری رینوان ہیں تین مردہ ملک کے وزیراعظم بنیں آپ وعدہ کر کے زمانتیں دے کے ملک سے باہر گئے تھے آپ کا علاج اگر ہو چکا ہے یہ ابھی ہونا ہے تو آپ واپس آ جائیں واپس کیوں نہیں آ رہے علاج کروا کے واپس آ جائیں یہ کچھ سوالات ہیں ناظرین جو آپ کے سامنے میں رکھنے ہیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے پرویز مشرف ڈکٹیٹر آئین کا قطن اعترام نہیں کرتے میاں صاحب آپ آئین کا اعترام کرتے ہیں آپ جمہوری رینوان ہیں عدالتوں نے مشرف صاحب کی واپسی کے لیے کیا کیا اور اب عدالتیں نوازشیف کی واپسی کے لیے کیا کر رہی ہیں یہ سوال بھی ناظرین آپ کے سامنے ہے جس کے اوپر آپ کو غور کرنا چاہیے یہ چند حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کیا مشرف صاحب بقیدہ عدالتوں سے زمانت لے کر باہر گئے تھے جی بالکل کیا نوازشیف صاحب عدالتوں سے زمانت لے کر باہر گئے جی بالکل دونوں عدالتوں سے زمانتیں لے کر باہر گئے دونوں جن حکومتوں کے دور میں باہر گئے ان دونوں حکومتوں کا کیا رد عمل تھا دونوں جس دور میں باہر گئے اس دور کی جو عدلیہ تھی انہوں نے اس کو کس طرح سے ریلیف دیا کیا مشرف صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ واپس آئیں گے بلکل کیا تھا کیا میاں صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ واپس آئیں گے مشرف نے جو وعدہ کیا تھا کہ وہ واپس آئیں گے ان کے وعدے پہ کون اعتبار کرے گا کیونکہ انہوں نے تو اس کے علاوہ بھی قوم سے کئی وعدے کیے تھے لیکن ان وعدوں کے اوپر وہ پورا نہیں اترے جن میں سب سے پہلا وعدہ تو یہ تھا کہ جب انہوں نے فوج کی اپنی سرویس شروع کی تھی تو حلف اٹھایا تھا کہ وہ کسی طور پر سیاست میں حصہ نہیں لیں گے انہوں نے تو اپنا اہد توڑ دیا تھا تو ہم ان سے اس اہد کو نبھانے کی کیسے ایک پیٹیشن کر سکتے ہیں لیکن میاں صاحب آپ نے تو تین مرتبہ اس قوم کے جمہوری وزیراعظم کا حلف اٹھایا آپ اگر ایک مثال بنیں گے اس قوم کے سامنے تو یقیناً قوم جو ہے اس کی نظر میں آپ کا رتبہ بھی بڑھے گا قوم یہ سمجھے گی کہ تمام جو لوگ ہیں اس ملک کے چاہے وہ جمہوری رینماں ہوں چاہے وہ آمیر ہوں چاہے وہ میڈیا پرسنز ہوں چاہے کوئی چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو میاں صاحب نے ایک مثال سٹ کر دیا کہ کوئی اس قانون کے سامنے پیش ہونا ہو میاں صاحب جو ہیں وہ قانون کے سامنے خود کو سرنڈر کریں گے ناظرین لارج نیوز کی ویڈیوز کو لائک کیجئے لارج نیوز کی ویڈیوز کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیوز کے اندر جو ہے وہ اپنا کمنٹ بھی کیجئے تاکہ ہم آپ کے بہتر فیڈ بیک کی روشنی میں اپنی جو ویڈیوز ہیں مستقل کی وہ ترطیب دے سکیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ